الگیہ تھا کہ تمام انبیاء کے موجزات برحق ہیں موجزات انبیاء کا انکار بھی کفر ہے اور کرامات اولیاء کا انکار بھی کفر ہے لیکن تمام انبیاء سے سب سے زیادہ قسرت کے اعتبار سے بھی کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار سے بھی میرے آقا کے موجزات سب سے زیادہ ہیں اور ان موجزات میں اہم جو تھے میں نیاز کیا تھا کہ سب سے پہلا موجزہ قرآن پاک ہے اس کے بعد میں راج محمد مصطفیٰ ہے اس کے بعد شق صدر ہے شق صدر اور شرح صدر میں فرق ہے یاد رکھو شرح صدر ہوتا ہے کہ سینہ کھل جائے بات سمجھ آ جائے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب شرح علیہ صدری اللہ میرے سینے کو کھول دیں ویسر بھی امری میرے معاملے کو آسان فرما دیں لیکن ایک ہے شق صدر شق صدر کا بہنہ یعنی باقیدہ سینہ کھولنا سینے کو شک کرنا تو یہ کمز کم روایات کے اعتبار سے پانچ دفعہ ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور ہر دفعہ میں حکمتیں ہیں ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق میراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ حضرت عبرائیل اور حضرت میکائل تشریف لائے اور مجھے اٹھا کے وہ زمزم کے کونے کے قریب لے گئے پھر مجھے لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک میرا سینہ مبارک جو ہے کھولا اور میرے دل مبارک کو بھی باہر نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک بڑا تس تھا سونے کا جو لائے تھے اس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی وہ میرے اندر بھر دی اور پھر میرے دل کو اپنے مقام پر رکھ کے پھر اسی طرح سلائی کی حتیٰ کہ وہ سلائی کے نشانات بھی حضور کے سینہ مبارک میں موجود تھے یہ اللہ تعالی ان کو میراج کے لیے تیار فرما رہے تھے کہ وہ چونکہ ملکوت السماوات والارض کی سیر فرمائیں گے اور کئی کل رات سے آپ کا گزر ہوگا کئی مقامات علیہ پہ آپ نے جانا ہوگا تو اس کے لیے ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تقریف محسوس نہ ہو اور کسی قسم کا محراج میں شب و محسوس نہ ہو تو حضور کے یہ عظیم موجودات اس کے علاوہ کچھ موجودات جیسے میں نے حضور کیا تھا کہ حضور کے موجودات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے آپ کے موجودات اسمی بھی ہیں جسمی بھی ہیں آپ کے موجودات قولی بھی ہیں فیلی بھی ہیں عملی بھی ہیں ارضی بھی ہیں سماوی بھی ہیں آپ کے موجودات مبارکہ جو ہے وہ قیامت تک دائمی بھی ہیں اسی طرح ایک دفعہ حضور ایک صحابی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اس کو تسلی دی پھر وہ چپ ہوا حضور نے مالک کو بلایا کہ اس کے اونٹ کے مالک کو بلاو جب وہ آگئے حضور نے فرمایا اشتقا تمہارے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم مجھ سے کام زیادہ دیتی ہو لیکن کھانے کو بھی یہ نہیں دیتے ہو خبردارہ اندہ اگر تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور نے کہا حضور انشاءاللہ میں اس کے بعد کبھی زیادتی نہیں کروں گا تو اب دیکھیں اونٹ ایک جانور ہے لیکن جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ ہے جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ حضور میری بات کو سنیں گے سمجھیں گے اور میری وجد فرمائیں گے تو یہ موجزات کا تعلق جو ہے وہ ہیوانات سے تھا اسی طرح ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصفر میں ہیں آپ کا لشکر ہے اور پانی کی کمی ہو گئی آپ نے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے پانی تلاش کرو ان تلاش کرنے معلوم ہے حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ آئے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ دو بڑے بڑے مشکیدے اس نے اونٹ پہ پانی کے لندے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ خود بھی بیٹھی ہے اور آپ نے روکا اس کو اور پوچھا امجان یہ بتائیں کہ یہاں سے پانی کتنا دور ہے انہیں کہا بیٹا ایک دن اور ایک رات کا سفر دور ہے تو آپ نے فرمایا ہے پھر تمہیں چلنا ہوگا ہمارے نبی کے پاس انہیں کہا میں تو نبی نہیں مانتی انہیں کہا نہ مانو لیکن ہم تمہیں دبردستی بھی لے جائیں کہ ہم تو عزت سے کہہ رہے ہیں کہ تم عورت ہو بزرگ ہو بڑی ہو انہیں کہا ٹھیک ہے مجبور ہو گئے حضور کے پاس جب آئے حضور نے فرمایا اممہ جان میرے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے کیا ہم تمہارے مشکیدوں سے کچھ پانی لے لیں اب کیا کہہ سکتی تھی دیکھا اتنی فوج ہے تو آپ تو بادشاہ ہیں تو حضور نے ایک بلتن میں پانی لیا پڑا و دم کر کے پھر مشکیدے میں ڈالا دوسرے سے پڑا پھر مشکیدے میں ڈالا مشکیدے کو بان دیا اور فرمایا اب اس کی ٹوٹی کھولو اور پانی بھرنا شروع کر دو صحابہ کہتے ہیں کہ پندرہ سو اور رشکر کے آدمیوں نے جتنے بلتن تھے سب بھر گئے سب کو پانی پیلایا جانروں کو بھی پانی پیلایا لیکن جب ہماری مشکیدے پر نظر پڑی تو دیکھا اس میں سے کچھ کم ہی نہیں ہو تو اسی طرح بھرے ہوئے حضور نے فرمایا ایسا کرو جس کے پاس کپڑا ہے روٹی ہے دانہ ہے میری طرف سے حدیعہ دینا دیکھو یہ پانی ہم نے تم سے نہیں لیا پانی ہم نے اللہ سے لیا یہ تو صرف اسباب کی حد تک تھا وہ حیران ہو گئی گھر آئی سارے قبیلے کو باقیہ سنایا اور اس کے بعد اس عوضت کی شان یہ بنی کہ سارے قبیلے کو لے کے آئی اور حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئی سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات مبالک یہ اثر ہوا کہ وہ فوراً اسلام لے آئی اسی طرح حضرتِ قطادہ رضی اللہ عنہ جنگِ اہد میں ایسا تین لگا اللہ معاف کرے دشمن کہا کہ آپ کی آنکھ کا ڈھیلہ جو تھا نکل کے لٹک کیا اب حضرتِ قطادہ کو تقلیق پر انہیں ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے بندے تلوال سے کار دو بس نے برداشت نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو پہلے ہم جاتے ہیں حضور کی خدمت میں اگر حضور نے حکم دیا کار دو تو کار دیں گے حضرت قطادہ کہتے ہیں میں بڑی مشکل تھے ہاتھ پر اس کو ایسے رو کہ وہ تقلیق برداشت نہیں ہو رہی تھی حضور کے خدمت میں آیا حضور نے وہ ڈھیلا اپنے ہاتھ پر رکھا پھر اپنی میری آنکھوں میں اپنی جگہ پر رکھا پھر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد دعا کی اللہم مشفی ہو و جمل ہو میرے قطادہ کو شفاہ بھی دے اور اس کے جمال میں بھی ادافہ فرما اس جنگ احد میں تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو بھی اس کے چہرے کی حفاظت فرما حضرت قطادہ فرماتے ہیں مذہبون کے ہاتھ اٹھانے کی دیو تھی کہ انہ لیسہ بھی وجہ انہ مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تو کچھ درد ہی نہیں تھا کوئی تقریب بھی نہیں تھی اور اس کے ہاتھ لگنے کے بعد میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہو گئیں جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کا ایک عظیم موجزہ تھا ایک دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر میرے والد کا یہودیوں سے قرضہ ہے اور بہت زیادہ قرضہ ہے اب میں ادا کرنے سے کاثر ہوں اور وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں فصل جو اتر آئے کھجوروں کا وہ تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں قرضے میں دے سکوں بلکہ میں تو کئی سال بھی دیتا نہیں ہوں تو ادا نہیں ہوگا آپ میں ہر بار نہیں کریں میرے ساتھ چلیں اور میری سفارش کریں یہودیوں سے کہ وہ مجھے محلت دیں میں کیسے ادا کروں ایک سال میں حضور نے فرمایا جابر ایسا کرو تم اپنی کھجوریں اتری ہوئی ہیں ان کو کٹھا کرو میں آ رہا ہوں تمہارے باغوں میں وہ چلے گئے ہیں ان نے ڈھیری بنائی چھوٹی چی ڈھیری حضور تشریف لے آئے اسے ڈھیری کو ہاتھ لگایا کچھ پڑھتے رہے کچھ دعائیں فرماتے رہے اس کے بعد حضور نے فرمایا جابر اپنے سارے قرض کھاؤں کو بلاؤ کے آئیں اپنے قرضے کی کھجوریں میں جابر کہتے ہیں میں حیران کر رہا ہوں گی یہ تو ایک قرض دار کی بھی کھجوریں پوری نہیں ہوں گی حضور میں میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بلاؤ اب قرض دار آتے گئے اور اپنی کھجوریں گبوریاں بھر بھر کے لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے حضور جابر فرماتے ہیں سارا قرضہ ادا ہوں گے اور میری کھجوریں میں سے بچی ہوئی صلی اللہ علیہ وعلا آلہی اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابی حریبہ رضی اللہ تعالی نے بھی آکے حضر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑھ بڑھا فقر کا دور گزرتا ہے یہ تھوڑی تھی کھجوریں ہیں میری زنبیل میں میرے تھیلے میں ان کے لیے دعا فرما دیں حضرت نے فرمایا نکالو کھجوریں کھجوریں نکالی ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں آپ پڑھا دم کیا پھر اس کے تھیلے میں اپنے ہاتھ سے ڈال فرمایا کہ دیکھو ابو حریبہ ایک تو ایک یک دم ان کو باہر نہ نکالنا بس اندر ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا تو حضرت ابی حریبہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت دیکھیں حضور کا دمانہ گزر گیا ابو بکر کا دمانہ گزر گیا عمر کا خلافت کا دمانہ گزر گیا میں وہ کھجوریں کھاتا رہا تقسیم کرتا رہا میرا انداز یہ ہے کہ تقریبا میں نے دو سو من خجوریں تقسیم کی لیکن وہ ختم ہونے میں نہیں آئیں جب حضرت عثمان کے قطر کا مسئلہ آیا اور اختلاف بڑا مدینہ پاک میں اختلاف بڑا اس اختلاف میں پتہ نہیں کہ وہ میری تھیلی کیسے کٹ گئی وہ میری یوراب جو تھی وہ کٹ گئی اس کے بعد پھر وہ ملی ہی نہیں پھر خجوریں کہاں سے ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک لگانے سے اندازہ کریں کہ اتنی کھجوریں ہیں ایک کیلو دو کیلو چار کیلو ہوں گی لیکن دو سو من خیرات کر بھی پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو یہ مجزہ تھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحابی وسلم اسی طرح صحیح روایات میں ہے حضرت ابی حلیرہ آئے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور ایک طرف میرا مدنی نبی ہے اور ایک طرف ماں ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں میرے آقا دعا فرمائے یا تو اللہ میری ماں کو ہدایت دے یا موت دے دے میں نہیں برداس کر سکتا کہ آپ کے شان میں وہ باتیں کریں حضرت نے دعا کی اللہم مہدی امہ آبا حلیرہ یا اللہ ابی حلیرہ کی امہ کو ہدایت اتا فرما حضرت ابی حلیرہ کہتی ہے میں واپس آیا دروازہ بنتا مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں چھوٹا ایک ہی تو کمرہ ہوتا تھا شاید غسل فرما رہی ہیں چونکہ پانی بہر آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو فرمایا کہ ابو حلیرہ مجھے لے چلو اینا محمد ترہ نبی کہاں ہوگا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں حضرت ابی حلیرہ کہتی ہے میری خوشی کی انتہا کیا ہوگی یہ میری ماں مسلمان ہو رہی ہے میں نے ماں گلہ ٹھیک پکڑی اور میں ایسے قدم رکھتا تھا قدم ایک جگہ رکھتا تھا قدم آگے پڑھتا تھا خوشی سے اور ماں کہتی ہے بہتا تو چلو میں تو چال نہیں سکتی میں لے کے حضور کی خدمت میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں دہی امی جات آپ کی دعا منذور ہو گئی میری امہ آئی ہے اسلام کے لیے رحمتیں دو جہاں کا جواب سنے فرمایا ابو حلیرہ تو انہیں کیا تکلیف کی پوری ماں کو لے کے آگئے ہو مجھے کہہ دیتے میں تیرے گھر میں جا کے تیری امہ کو کلمہ پڑھا دیتا صل اللہ علیہ وعلا آلہی وآلہی 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 ایک دفعہ حضرت جابر فرماتی ہے کہ میں لوٹا لے کے پانی کا حضور کے ساتھ تھا قدائے حاجت کے لیے آپ باہر تشریف لے گئے بہت دور تشریف لے جاتے تھے لیکن جہاں بھی گئے کوئی آر نہیں تھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ سکیں حضور پاک نے فرمایا جابر یہ سامنے درخت کھڑے ان کو جا کے کہہ دو کہ محمد عمد نہیں بلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں درخت جات الیہ بلا ساکن علا قدمی علا قدمی وہ دونوں درخت آگئے ہیں حضور نے دونوں کی ٹینی پکڑی فرمایا مل جاؤ واپس میں وہ درخت ایسے مل گیا ہے کہ گوئی آپ کے لئے پردہ ہو گیا آپ فارغ ہوئے قضاء حاجر سے فرمایا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ وہ دونوں درخت واپس چلے گئے تو حضور پاک کا موجزہ جیسے جانوروں پہ اثر کرتا تھا درخت امر بھی آپ کا اثر کرتا تھا اسی طرح میں نے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصحاب ہی وسلم آپ بیٹھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ یہ دو عمر دیو ہے نا ان میں ایک کو مسلمان کر دے یا عمر ابن شام ابو جہل کو یا عمر ابن الخطاب حضرت خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے دعا کر رہے ہیں اور حضرت عمر ہتھیار دے کے آپ کے قتل کے لئے نکلے ہیں راستے میں ایک بندہ ملا بہتا الہ آئین ہے یا عمر کہاں غصے میں جا رہے ہو کہتا ہے آج میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دوں گا یا مکہ میں وہ رہے گئے یا میں رہوں گا اور نے کہا نبی کو تو بعد میں شہید کرنا پہلے گھر تو جاؤ تمہاری تو بہن کلمہ پڑ چکی ہے آئے بڑا نمبر قصہ ہے بہن کو مارا اور نے کہا ہم جو مر دیا ہے کہاں ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے انہیں کہا اچھا مجھے سنا اور کیا پڑھ رہی تھی سید آپ کی بہن کا نام بھی نہیں فاطمہ بنت الخطاب تھا آپ نے سودت الطاہ کی تلاوہ شروع کی طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اللہ تذکرہ تلمین یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا حضرت بی بی قرآن پڑھ رہی ہے عمر رو رہے ہیں حضرت بھائی کو اس کے بعد کہتے ہیں محسن الکلامو کتنا اچھا کلام ہے دلنی علی رسول اللہ ہے کہنے لگے بہن مجھے بتاؤ کہ حضور اس وقت کہاں ہوں گے بی بی نے کہا ہو سکتا ہے کہ داری ارکم میں ہوں حضرت عمر وہاں آئے دروازہ کھٹ کھٹایا صحابی نیاز کیا حضور عمر دروازہ پہ ہے لیکن مسلح ہے ہتھیار باندے ہوئے ہیں تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے حضرت حمزہ کو غصہ آگیا پھر میں کھول دو دروازہ کوئی مکہ میں عمر گمان انجنہ ہے اور کوئی بہادر نہیں ہے یہاں اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو عمر ہمارا بھائی ہے بلنہ میں عمر کی تلوار سے اس کی گھنٹن کاٹوں گا میرے نبی پر حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت عمر آئے حضور کے چیرے پہ نظر پڑی آنکھیں جھگ گئیں قریب آ کے کہنے لگے حضور ہاتھ دراز کریں مجھے کلمہ پڑھائیں ایک صاحبی نے کہا مبارک ہو عمر تیرے بھی ارادی اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے اللہ کے اللہ نے دعا قبول کر لی فندل جبرائیل جبرائیل اترے انہیں کہا یا نبی یا محمد آپ کے عمر کے اسلام پہ فرشتے بھی آزمانوں میں خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر اسلام آپ کے دعا فوراً مندل ہو اسی طرح یاد رکھیں کہ قابت اللہ کا یہ جو حتیم ہے اس میں دو آدمی عمید ابن وحب اور صفوان یہ دونوں کافر تھے دونوں بیٹھے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے صفوان نے کہا کہ عمید دیکھو میرے ساتھ تم جتنا انعام لینا چاہو تیہ کر لو لیکن حضور کو شہید کر رہا ہے عمید نے کہا ٹھیک ہے مجھے اتنے پیسے دیتا اس نے کہا آدھے میں ابھی دیتا ہوں اور آدھے جو ہیں جب قتل کر کے آگے تو دوں گا اس نے کہا ٹھیک عمید ابن وحب کہتی ہیں کہ میں نے تلوار کو باقعدہ زہر میں بجھایا خنجر کو بھی زہر میں بجھایا اور تیار ہو کر مدینہ اس بہانے سے پہنچا کہ میرا بھائی یہاں قید ہے اس کے چھڑانے کے لیے آیا ہوں اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اور حضور کا پیچھا کرنے سے حضرت عمر کو شک ہو گیا حضرت عمر نے کہا کسی دی بات بتاؤ کیوں آئے ہو تو اور نے کہا میں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے انہیں پکڑ کے لیے آیا حضور کی اور نے کہا حضور مجھے اس کے چلنے سے اس کے آپ کے پیچھے بار بار تعاقب کرنے سے شک ہوا ہے کہ اس کی نیجہ ٹھیک نہیں ہے حضور نے فرمی ہے ہاں بات کرو کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہا جی میں تو بھائی کشان ہے آپ نے فرمی ہے چھے بھائی کو تو بات بھی چھڑا نا تو انہیں حتیم میں بیٹھ کر صفوان سے جو معاہدہ کیا ہے اور آدھے پیسے لیے ہیں وہ کہاں رکھے ہیں تم نے جب آپ نے کہا تو نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور نے کہا حضور مجھے یقین ہوگی آپ اللہ کے نبی ہیں وہاں تو کچھ تیسر آدمی تھا ہی نہیں وہ تو ہم دو کے درمیان میں رازتا تو یہ بات ملوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر پہنچا دی ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے یعنی کہ ایسے ظاہری مسلمان ہوئے اسی طرح حضرت علی فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور قابے میں داخل ہوئے تو قابے کو تو انہیں بھرا ہوا تھا نا بوتوں سے حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی فرماتی ہے کہ چھڑی سے اشارہ کرتے اور یہ آیت پڑھ رہتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کا نزہو کا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے والا ہے حضوری فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی حضور اشارہ کرتے وہ چھڑی بت کو نہیں لگتی کہ بت مو کے بل گر پی جاتے پتھر کے بت ہیں اتنے بڑے ان کو دو دو بندے گرائے نہ گرے لیکن حضور کی اشارہ کرنے سے سب بت گرتے گئے بتوں کو نکالا کیا اللہ کے گھر کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر پاک کر دیا اسی طرح ایک بڑا واقعہ ہے اور صحیح روایات میں ہے کہ کسرا جو تھا ایران کا بادشاہ وہ اس کو حضور پاک سے دشمنی تھی اور اسی بدبخت نے حضور کا خط مبارک بھی پھاڑ دیا تھا آپ نے جب دعوت اسلام بھیجی تو اس نے غصے میں آگے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضور بھی غصے میں فرمائے اللہم مزک ہو یا اللہ جیسے تیرے نبی کے خط کو ٹکڑے کیا تو اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کھاڑ دے اور ہمیں اللہ کسرا بادت یوم آج کے بعد کسرا کی دورت نہیں رہے گی اور واقعی حضور کے دور میں صحابہ کے دور میں کسرا ختم ہو گیا کسرا نے حکم بھیجا اس کا گورنر تھا یمن میں بازان اس کو حکم بھیجا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں بڑی بددعائیں کی ہیں تم اپنا آدمی بھیجے ان کو گریفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو بازان نے دو بڑے قوی ہے کل فوجی اپنے کمانڈوز بھیجے اور آرڈر لکھ کے دیا کہ جا کے اللہ کے نبی کو گریفتار کر کے یمن آئے پھر میں یمن سے ان کو ایران بھیجوں گا وہ فوجی آگئے انہوں نے حضور پاک کو آکے حکم دکھایا آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے رات گزار لو صبح بات کریں انہوں نے سوچا ٹھیک ہے حضور نبوز بھیلہ کوئی بھاگ تو نہیں رہے نہ چھپ رہے ہیں رات گزار دیتے ہیں رات گزاری صبح کو انہوں نے کہا ہاں حضور کیا فیضہ فرمایا چلے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا میں کہاں چلوں تمہارے بادشاہ کے کسرہ کے بیٹے شیر ویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے رات جب وہ باپ تمہارا مارا گیا تو آرڈر تو ختم ہو گیا تو میں کیسے جا سکتا ہوں وہ تو آرڈر ہی نہیں رہا آرڈر دینے والا ہی نہیں رہا اب تو شیر ویہ کوئی آرڈر جاری کرے گا تو میں غور کروں گا انہوں نے کہا حضرت یہ بات بازان کو بتا دیا ہاں بلکہ بتا تاریخ بھی لکھو انہیں تاریخ لکھی یمن آئے بازان نے کہا بھی تم گرفتار کر کے کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا پہلے بات تو سنو انہیں بات سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شیر ویہ اس کا بیٹا تھا کسرہ کا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے جب فلا تاریخ فلا رات باپ قتل ہو گیا تو آرڈر تو ختم ہو گیا انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو جلدی نہیں کرتے ہم کچھ انتظار کرتے کیوں اُس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں تھا رہے کہ اٹھا کے پوچھ رہے وہ در ڈاک آتی تھی گھڑوں پر کئی کئی ہفتے لکھ جاتے تھے اب ایران سے یمن آنا تو چند دنوں کے بعد وہاں سے شیر ویہ کا خط آیا گوت نت کے نام کہ میں نے اپنے باپ کو اس کی بدعمالیوں کی بنا پر فلا تاریخ کو قتل کر دیا ہے اب میں بادشاہ ہوں اس کے سارے آرڈر جو ہیں وہ منسوخ ہیں لیکن تم بدستور میرے گودر رہو گے یمن کے اور تم اس کے بعد کوئی آرڈر ہوا تو پھر میں لکھوں گا ابھی پہلے آرڈر سارے ختم ہیں تو جب اس نے پڑا تو اس نے کہا واللہ انہو نبی ان صادقن اللہ کا سچا نبی ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں سارے گواہ ہو جائے انہو نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی این سچی خبر تھی بازان سن کے آپ کی نبوت پر ایمان لے آیا اور تصدیق کر لی کہ واقعی اللہ کے نبی جو ہیں وہ سچے ہیں تو حضور کے کوئی ایک موجزات تو ہے نہیں نا جی آپ کے موجزات کی تو انتہا ہے کہ آپ نے جہاں ہاتھ لگا دیا آپ نے جہاں لعاب لگا دیا آپ نے جہاں دعا فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے نعمت اور رحمت بنا دیا اللہ ہمیں سرکار دو جہاں کی محبت آپ کی شفاعت قیامت پر نصیب فرمائیں اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چلا